نواب و بہاولپور صلاح الدین عباسی مسلم لیگ کاف کے انماؤں کے ساتھ پریس کانفرس کر رہے ہیں تو آپ کو سونا ڈیپوزٹ کرنا پڑتا ہے انہوں نے سونا ڈیپوزٹ کیا اور پاکستان کی کرنسی ایکسپٹ کی اس طرح تو لاکھے باتیں ہیں پہلے دو مئینے کی تنخواہ انہوں نے اپنی جیب سے پاکستان کو چلانے کیلئے دی باتیں ہی رہ جاتی ہیں دنیا کو احساس نہیں ہے میرے بھائی آج آپ دیکھ لیں وہ جو ہمارا خواب تھا اور ون یونٹ میں یہ باقیدہ ہمیں امید تھی کہ اس خواب کی تعبیر کرے گی حکومت ویس پاکستان اور ہماری عوام کو سنبھالے گی دسخط کیے گئے تھڑا مار کے ایک طرف پھیک دیا ہوگی پہلے تو آپ نے سٹلوٹ ووٹر ٹھویٹی کی بہاورپور کا سارا پانی آپ نے ہندوستان کو پکڑا دیا محافظے میں آپ نے کہیں نہ کہیں ایک ایگزیکیٹیو آرڈ لکھا کہ جی یہ پانی سٹلوٹ میں دوبارہ ہم دیں گے کنیز کے ذریعے ایک کترہ نہ آیا بھائی تب بھی ہم برداشت کر گئے اتنا ہم نے خرچ کیا تھا ان نہروں کو آباد کرنے کے لیے جو کہ چولستان میں تھے اب آپ مقابلہ کریں رائزستان کے ساتھ ہمارا ہر طرف سب خیت آپ کو دکھتے ہیں پانی دیتے ہیں موف دیتے ہیں ہم نے بھی یہی کرنا ہے میں صرف ماضی کی طرف میں جاؤں گا مستقبل کے لیے دراغی صاحب بھی بیٹھے ہیں اچیما صاحب بھی بیٹھے ہیں وہ آپ کو اس میں جائیں گے کہ ہمارے ساتھ اتنے وادے ہوئے ہیں بہت خلافی ہوئی ہے میں بڑا ہوں مجھے امید ہے کہ اب بھی اللہ کے پاس بہت وقت ہے وہ مجھے اپنا صبح دکھا کے اللہ مجھے روانہ کرے گا اس دنیا سے اس وقت تک بھائی خواجہ غلام فرید کو جانتے ہیں آپ ان کا صرف ایک مصرہ میں آپ کو سنانے چاہتا ہوں اس کے بعد میں اجازت مانگوں گا خوش تھی فریدہ شاد وال جھوکاں چیسے نہ آباد وال نینہ واندھی ہے کمڑی سمجھئے آپ کے کہ دریا کا رو بدر بھی سکتا ہے یعنی آپ کا مستقبل بیتر بھی ہو جائے گا میں اللہ کے حوالے کو تنوائی بہت بہت مردانی آپ نے مجھے اتنا وقت دیا یہ اٹھا گزارا ہے مجھے بیٹھ میں سے نا اس طرح گزارا کرنے پڑی چلے ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ تمام مدرات کا دل کی اتھا گرانے سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پر یہ پریس کانفرنس بلوائی گئی آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں اتنی شارٹ نوٹس پر پریس کانفرنس بلوانے کا یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا ہم نے جب یہ حالات دیکھے پیشتے دو تین دو سے یہ ایک پریشانی کا عالم تھا کہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا باولپور دویجن میں جو پرانی ایک صوبائی حصیت رکھتا ہے باولپور کہ شاید سارے کا سارا باولپور جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے سعوبے کا مطالبہ رہا ہے میں بطور سکی جنرل پاکشتان مسلم لیگ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور یقیناً محمد علی دنانی ساتھ بھی اور نباب صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ ہمیں جنوبی پنجاب کے سعوبے سے کوئی اختلاف نہیں وہ بھلے کل کی بجائے آج بنائے ہمارا مطالبہ ہے موجودہ حکومت سے کہ میاں نباز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نے دو انتخابات میں باولپور کے لوگوں کو بے وقف بنائے ویسے تو جنوبی پنجاب کے لوگ بے وقف بنے ہیں لیکن شاید ان کو اس کا احساس خم ہوگا ہمیں بڑا احساس ہے اس لیے کہ میں اس میں دو تین باتیں آپ کے سامنے نباب صاحب نے بہت بہت محتاط طریقے سے اپنے دادا کے احسانات جتائے ہیں بہت محتاط ہو کر لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعی حضرت کوئی مسلم میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں وہاں پر عباد کار نہیں بے شک ہمیں تیسری نسل ہے چوکھی نسل ہے لیکن ہم کیوں گئے وہاں پر اس لیے کہ ہمیں وہاں پر کسی نے باہیں کھولی تھی ہمارے لیے اور ہمارے عباو اجداد جو تھے وہ پورے پنجاب سے رقبے کھول دیے گئے زمینیں کھول دی گئی اور ہفتے میں ایک دن ایک دن نباب صلصادق محمد خان عباسی مروم نے مخصوص کیا ہوتا تھا صرف عباد کاروں کے مسائل سننے کے لیے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں قائد عظم محمد علی جناب مروم و مقفور کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا جس سے اس وقت پاکستان کو ایک تامن کی مدد کی ضرورت پڑی اخلاقی طور پر اور جب انہیں یہ چناؤ دیا گیا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے نہ صرف اس طرف کا جباؤ کیا بلکہ اپنے تمام تر وسائل ایک خط کے ذریعے قائد عظم محمد علی جناب صاحب کو لکھا کہ یہ باولپور ریاست کے جتنے وسائل ہیں ان کو آپ نے حکومت پاکستان کے وسائل تصبر کرتے ہیں اور بجٹ میں جہاں جہاں شار سے جاتی رہی وہ نواب صاحب جو تھے وہ اپنے خزانے میں سے جس طرح نواب صاحب نے فرمایا ہے آج کے اس پریس کانفرنس کا موقع لیتے ہوئے میں جہاں پر یہ شکریہ دار کروں گا کہ نواب صاحب تشریف لائے ہماری دعوت پر کیونکہ پاکستان مسلم لیگ بہاورپور صوبے کی پرزور حمایت کرتی ہے اور جو مطالبات محمد علی دورانی صاحب نے رکھے ہیں وہ ہمارے بھی مطالبات ہیں مطالبات ہیں لیکن نواب صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے بھاورپور کا مستقبل ہمارے بھاورپور کے فیوچر جناب نواب بھاورباسی صاحب یہاں پر تشریف رہتے ہیں میں نواب صاحب کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ وہ انہیں ساتھ لے کر آئے ہیں اور یہ نوجوان جو ہیں انشاءاللہ ہمارے بعد ہم کوشش کریں گے کہ وہ صوبہ وہ ریاست جو ایک صوبے کے طور پر کام کرتی رہی انیس سو اکامنٹ سے لے کر انیس سو چمن تک مقدوم زادہ حسن محمود مروم بھاورپور کے وزیر حالہ میرے والد صاحب مروم اس اسیمبلی کے ڈپٹی سپیکر اور بہت ساری ایسی شخصیات آپ کو نظر آئیں گی بھاورپور میں جو اور پھر جب ون یونٹ بنا اس وقت کی وقاقی حکومت نے معایدہ کیا بھاورپور کے نواب صاحب کے ساتھ کہ جب ون یونٹ ختم ہوتا ہم اس کی صوبائی حصیت بحال کریں گے جنوبی پنجاب کے ساتھ میں بڑے کلیر مخضوع میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ ان کا صوبہ بنائیں بھلے بنائیں ہمیں جنوبی پنجاب کا صوبہ اپنے خواب قبول نہیں ہے لیکن قبول ہے آپ بنائیں ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن بھاورپور کی صوبائی حصیت کو بحال کیا جائے اور جس طرح نواب صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی یہ خائش ہے کہ اللہ تعالی بھاورپور کو صوبہ بنتا دکھائے انہیں اور پھر وہ جائیں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے لیکن یہ بڑی زیادتی ہے آپ کبھی بھاورپور میں دیکھیں بیسے تو جنوبی پنجاب والوں کو ہوش نہیں ہے یقین کریں کوئی جنوبی پنجاب کا لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے پاکستان سے حکومت نہ کی کیا لغاری صاحبان نے نہیں کی کیا مزاری صاحبان نے نہیں کی کیا گلانی صاحبان نے نہیں کی کیا قریشی صاحبان نے نہیں کی کیا خرص صاحبان نے نہیں کی کون سا ان کا لیڈر ہے جو اس پورے پاکستان کو حکومت نہیں کرتا رہا کسی کو یہاں جنوبی پنجاب کا خیال نہیں آیا کسی کو بھاورپور کا خیال نہیں آیا کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ پورا سب سے بڑا دریاز ستھلچ ایک ٹریٹی کے ذریعے ہندوستان کے سپورت کیا گیا اور اس کے بعد لولی پاپ ہمیں کیا دیا گیا کہ ہم نیرو کے ذریعے یہ وہاں پر پانی تنچائیں کہ آج تک نہیں پہنچا آج کی آج کی یلڈ دیکھنے گندوں کی پوچھیں کسی سے کسی ایکانوش سے پوچھیں کسی ایسے ایگری کلچینٹ سے پوچھیں کہ یار اس طرح گندوں کا کیا جار کیا یلڈ ہے وہ آپ کو بتایا اس کے علاوہ بے شمار بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ کس کپیسٹی میں کس طریقے سے اگر کچھ ڈیولیمنٹ پیکجز ہیں تو چونکہ باغل پوٹ ٹیل پر ہے اگر کوئی نوکریوں کے کوٹے ہیں تو باغل پوٹ ٹیل پر ہے کسی نے درجہ چہاروں کا کسی نے کوئی تبادلہ کروانا ہے تو وہ لاہور کی طرف دیکھے ہم بھائی بالکل کتائی طور پر ہمارا یہ بڑا کلیر مطالبہ ہے اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو لولی پاپ نون لیگ کی حکومت ہمیں دینے لگی ہے کہ 20 مئی کے بعد ہم ایڈیشنل سیکٹری بٹھا دیں گے باغل پر میں ایڈیشنل سیکٹری بٹھا دیں گے ملتان میں ایڈیشنل آئی جی بٹھا دیں گے باغل پر میں پولیس کا ایک اور ایڈیشنل آئی جی بٹھا دیں گے ملتان میں یہ لولی پاپ ہم نے نہیں لے ہم نے دوبارہ بے وقع ہماری آنکھوں میں دھول مت جنکی اپیز کہ 2013 میں آپ دونوں بھائی یوں یوں کرتے تھے کہ ہم بنائیں گے بھاولپور کو صوبہ ہم بہال کریں گے کدھر گئے کدھر گئی وہ متفقہ کرات باتیں اس وقت کہا گیا تھا 2013 میں کہ ہم نے تو پاس کر دی تھی اوپر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ نہیں مانے اب تو پانچ سال آپ کو یاد نہیں آیا اب پھر آپ ایڈیشنل سیکٹری کا لولی پاپ دینے لگے تو میں مقصد یہ تھا اج بجلت میں جو پریس کانفرنس ہم نے بلوائی ہے وہ یہ تھی کہ فوری طور پر ہم نے نباب صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ یہ حالات بن رہے ہیں ان کی صحف ان کی طبیعت بھی آپ کے سامنے ہے وہ مطلب یہ اور بھاولپور کے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھاولپور کے لوگوں کی خوش کے سنگی ہے کہ ان جیسی شخصیات ہیں جنہوں نے چھے چھے دفعہ قومی اسیمبلی میں اس کی آوازیں اٹھائیں نمبر رہے یہ اور بارہ آوازیں اٹھائیں اور اس کے باوجود کسی حکومت کے کان پر جھو تک نہیں دیں گی جب ووٹ مانگنے ہوتے ہیں بھاولپور صحبہ یاد آ جاتا ہے اچھا اور مذہ والی بات سنیں میں نے یہ میاں شباز شریف کیا بیان میں نے خود پڑھا ہے کہ یہ صحبے والے تو ایسی بولتے ہیں ان یہ اگر صحبے کے پلے کچھ ہوتا تو ان کو ووٹ نہ مل جاتے ہیں بھئی ووٹ تو آپ لے آئے وعدہ کر کے جھوٹ بول کے صحبے کا ووٹ تو آپ لے آئے تو یہ چند گزارشات تھیں اس اجلت میں ہم نے یہ فرس پانفرنس بولائی ہے کہ we have no business with جنوبی پنجاب no business at all وہ صحبہ بنے نہ بنے وہ ہماری خواہش ہے ہم ان کے مخالف نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری پارٹی کی ہماری جماعت کا بھی ہے اور باقی بھی ہماری جماعت کا ہے کہ جنوبی پنجاب صحبہ بنتا ہے بھلے بنے ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں لیکن بھاولپور کی صحبائی حصیت فوری طور پر بحال کی جائے اور اس اسیملی کی مدت کے اندر بحال کی جائے ہم باقی لوگوں کی طرح ہم وعدہ فردہ نہیں ہم انشاءاللہ فوری طور پر یارہ مئی کو ایک طریق کا پروگرام ہم نے بنایا ہے اسی طریقے سے باقی ڈیٹس ایک اٹھارہ مئی کی ہے شاید ایک بائیس تیس ہم بھاول نگر رہیم یار ہاں بھاول پور پہ ہم قیدہ اس کا آغاز کریں گے اور اس حکومت کو مجبور کریں گے اور اگر یہ مجبور نہ ہوئی تو کمل کم اس کو ایکسپوز ضرور کریں گے کہ کس طریقے سے جھوٹے باتیں کرتے ہیں وہ کلپس لائیں آپ وہ ساری ان کے بیانٹ لائیں آپ and you'll come to know کہ کس کس طریقے سے ضرور کوئی کا سارا لے کر ان لوگوں نے اپنے مقاصد حاصل کی اور ووٹ لیے Thank you very much نہیں ایسی دیکھیں ایسی قطب کوئی بات نہیں اس طریقے کو پہلے بھی نوابہ بھاول پور خود مجود ہیں اور دیت کرتے تھے ہم آئندہ بھی انہیں سے ان کے علاوہ ایک بات میں اور سلیر کر دوں کہ as far as بھاول پور provinces ہر کسی کا اپنی پارٹی سے تعلق ہے ہر کوئی اپنی پارٹی کا عوضے دار ہے ہر کوئی اپنی پارٹی کی پالیسی کے تحت اجازت کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ چونکہ ہمارا لوکل مسئلہ ہے ہم سارے نواب صاحب کے بڑھ کریں ہم سارے وی بل ورک انڈریز لیڈرشپ اور اللہ تعالیٰ سے دعا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے اس قیادت تو انہی کی ہوگی یہی لیڈ کریں گے ایک بات اسی بات یہ جانا یہ کہ ہم ان کو لڑنے نہیں دیں گے یہ یہ زمانتیں جب ان کی ضبط ہوں گی نا تو ان کو یہی محسوس ہوگا کہ ہاں بھئی پہلے نہیں پہلے کی طرح نہیں کہ کھڑے اوپر بزاروں میں بولپور کے بزاروں میں میں یہ شباز شریف صاحب راؤن لگایا کرتے تھے میں نے صوبہ بنانا ہے میں نے بنانا ہے باقی سب جھوٹ بولتے ہیں اب وہ نہیں چلے گا ڈراما یہ ایڈیشنل آئی جی ایڈیشنل سیکٹری یہ لولی پاپ we will not swallow this lollipop at least this guy آپ یہاں پر خوالی سوالی محسوس کر رہے ہیں یہ کھلے تزاد یہی گھر میں دور بھائی یار یہ یہ کھلے تزاد ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا وہ بھائی ہے میرا فورچونیٹلی انفورچونیٹلی میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی ہونے سے تو مہتاری نہیں ہو باقی یہ سوال ان سے پوچھیں میں جاں کھڑا تھا میں وہی کھڑا ہوں میں جو پارٹی ہیں سوچھ آور کرنے کی عادت نہیں ہے میں جاں ہوں وہاں ہوں آپ پانچ سال ہم خاموش نہیں رہے ہیں جی آپ پانچ سال ہم خاموش نہیں رہے ہیں میری بات سننیں آپ بھاولپور کے جتنے چونکہ آپ ہماری انفورچونیٹ بات یہ ہے نا کہ آپ جتنے بھائی ہو آپ لاہور میں بیٹھے ہو جتنے چینلز ہیں جتنے آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے یہ بھاولپور میں نے کہا گیا کہ ہر ایشو میں ہر ایشو میں بھاولپور تیل پر نظر آتا ہے میرا تو صرف ایک سوال ہے کہ بھاولپور کے کسی آدمی کو موطہ نہیں ملا ہوت مرا نہیں ہم تو نقار خانے میں توتی کی آواز کے طور پر بولتے رہے ہیں ہمیشہ بولیں آنیسٹی بولیں لیکن یار میں تو پھر سوال کروں گا کہ کونسا آدمی ہے جنوبی پر جائر کا جس نے پورے ملک پر حمد ہوئی کیوں نہیں ان کو خیال آیا کیوں نہیں خیال آیا کیوں نہیں ان کو سوچ آئی کہ بھاولپور کے لوگوں کے ساتھ یہ آپ یقین کریں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے بھائیوں ہمارے دوستوں آپ سے بیش وہاں ہماری ملک کرتے ہوتی آپ میری دعوت پر آئیں میرے ممان بنیں مجھے مز بننے کا موقع دیں میں آپ کو چولستان میں آج بھی ایسی جگہ دکھاؤں جہاں پر جانور اور انسان ایک گندے توبے سے پانی کیتے ہیں آج بھی میرا حلق ہے میری کانسٹیچونسی ہے نواب صاحب پچھلی دفعہ میں نے ریکویسٹ کی کہ نواب صاحب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے یہ چولستان میں انہوں نے میرے ساتھ راؤن لگائے انہوں نے مجھے خود کہا انہوں نے کہا چیمہ صاحب یہ کیا ہو ساری دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم کدھر پہنچ گئے لوگ اوپر پہ جاتے ہیں اس لیے کہ یہ سارے مجھے اکینا کہاں لیاقتن ساری وہ مجھے وہ سار 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 اور نہیں نہیں وہاں تالے گولوں تو بیسے دارنے آ رہی ہیں گولوں پہ توبہ کرو آپ کو جنگ کرنے لگی مجھے صاحب یہ بتائیں کہ پانچ کاملوں میں اس کا آپ کے حتمت ہے مجھے ریاستان آپ کے اپنے 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 اس کو کیا تحریف ہاں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں یہ ایک واحد ٹنگ تھی بھائی جس میں بلتیاتی نظام ساری پاورز دی سینٹرلائز ہی تھی ٹوٹل اختیارات ذلع ناظموں کے پاس ہوتے تھے ڈی پیوز کی ایسی آز ذلع ناظم لکھتے تھے ڈی سی اوز کی ایسی آز ذلع ناظم لکھتے تھے تمام فنانشل کنٹرول وہاں کی لوکل اسیمبلیز کے پاس ہوتا تھا تو یہ مطالبہ اس میں بات آپ کی بلکل درست ہے کہ یہ مطالبہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا ڈیکال کہ اس کو چودری پرویزلہ صاحب نے اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ایک اونرشپ دی تھی اور اپنے اختیارات جو درجہ چارنگ کے اختیارات واپس بھی ہیں شباز شریف صاحب نے اپنے پاس رکھے انہوں نے بڑے بڑے اختیارات جو تھے وہ ڈی سینٹرلائز کر کے مقامی زنوں کو دے دیئے جس کی وجہ سے یہ مطالبہ وقتی طور پر ڈائی ڈاؤن ہو گیا اس لیے کہ لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ ختم ہو گئی اب بات یہ ہے اب لیٹس پشلے دو سالوں میں ہمارے ساتھ جو ہو گئے جس کی وجہ سے ہمیں محسوس ہو رہے ہیں کہ اب ہم یا ہم ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے کہ یار پانی کا کترہ نہیں آ رہا پانی کا کترہ نہیں آ رہا چلیں مان لیا کہ پانی کی شارٹیج ہوگی سب اکثریت پانی کا کترہ نہیں آ رہا لیکن جتنا پانی ایویلیبل ہے وہ تو آپ مرسے پانہ تقسیم کرو اس میں تو آپ کا بس کم یہ سوچو کہ بھئی اس میں دیکھو نا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنوبی پنجاب کے ساتھ ہمارا گزارہ نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ساؤچ پنجاب ٹوٹل کے پانی کے اوپر ہمارے وقت میں ہم نے چیف انجینئر بھاولپور کو انگریز کے وقت سے لے کے آخر تک چیف انجینئر ایڈیگیشن بھاولپور کے پاس کنٹرول ہوتا تھا کیوں کہ وہ ٹیل پہ بیٹھا ہوتا تھا تو اس کو پتہ ہوتا تھا ٹیل کی ضروریات کیا ہے یہ جب آتے ہیں یہ چیف انجینئر ملتان کو اختیارات دے دیتے ہیں اور بھاولپور کا پانی جو ہے نا وہ آسمان سے گرہ خجور میں لکھا بھائی اگر جنوبی پنجاب کے ذات جانے نا تو ہم میں آپ کی گلامی کرنے تو کیا کری رہے ہیں چوئی صاحب نے چوئی صاحب کا پروگرام میں نے چوئی صاحب سے ریکویشٹ کی تھی کہ آپ بھی تشریف لائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ نئی آپ نواب صاحب کی قیادت میں آپ سب ذرات جاتر یہ ایک پریس کانفرنس کریں لوگوں کو بتائیں اور اگر مجھے مختصر ایک فکرے کا ایک فکرے کا اگر آپ جواب دینے دیں جو آپ نے سوال نواب صاحب کے انطلقہ کیا ہے کہ کتنا مسلمانہ سوال ہے کہ آپ نے خط نہیں لکھا بھائی کوئی ایک خط لکھا ہے کوئی ایک خط لکھا ہے آپ کبھی ہمارے ساتھ بیٹھیں کبھی آپ ہمارا دکھڑا سنیں ہم تو ایک ایسا we are very less understood issue یہ جو ہے نا ہمارا issue اتنا less understood ہے کہ نہ جنوبی پنجاب والے ماننے کو تیار ہیں سمجھنے کو تیار ہیں نہ الہور والے سمجھنے کو تیار ہیں بیٹے جو بھی ضروریات ہے نا بیروکرسی کو خوش لکھنے کے لیے وہ سارے ہم نے پورے کیے خطوں پہ خط گئے ہیں جی سب درانی صاحب کی پارڈی نہیں درانی صاحب کی ہے فرنکشنالی اور محصم بھی بہت ہوتا ہے اب آمین اشنے پار اینال ایکشن آپ کوئی آئین سمائے کر ایک لیٹنک اوپا لڑے گے اور کسی کے ڈسپنٹ کریں گے یار میں آپ کو سچی بات بتاؤں وہ حضرت علی کا ایک کال ہے کہتے مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ کسی کے موں کے اوپر بات کرنی جانا میں شاید بڑا پھنے ہاں ہوگا یہاں پر کہ میں سیکرٹی جنرل ہوں مسلم لیگ کا ہم نے پچھلا الیکشن بھی تھا آدمی لڑا تھا اور اگر نواز صاحب میری انداز نہ کرتے میں نے امنے نہیں ہوا لوگ تو بننے کے بعد کہتے ہیں نا بڑا بڑا پلوان ہو جی میرے اتنے ووٹ ہیں میرے اتنے نہیں اگر آج میں نیشنل زیملی میں بیٹھا ہوں جس بکوز آف اس شخصیت کے ہی وجہ سے کہ الیکشن والے دن بھی یہ نواز صاحبان محلوں سے باہر نہیں نکل گئے لیکن میری خاطر ہی وزٹیڈ ایبری پولنگ سٹیشن اف تولستان اگر نے انشور کہ یہاں پر میرے خلاف ووٹ کاشک نہ ہو اور حضرت علی کا ایک کال ہے کہ اگر کوئی آپ پر احسان کریں تو کوشش کریں کہ زندگی میں اس کا احسان اتار اور اگر نہ اتر سکے نہ اتر سکے تو اس احسان کا اتنی دفعہ ذکر کرو اتنی دفعہ ذکر کرو کہ اگلے کوئی احساس ہو کہ اس کو یاد ہے بھولا نہیں ہے میرے احسان تو نواب صاحب کا احسان مجھے تو یاد ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا ہوئے میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا ہوئے تو یاد رکھنا ہم سیٹ اڈجسٹمنٹ جی بلکل ہم سیٹ اڈجسٹمنٹ کریں گے اور بھاول پول میں نواب صاحب کی کیعظت میں ہم ایلکشن لڑیں گے تو کٹ اچھا ان کی کیعظت میں ایلکشن لڑیں گے میں یہ رات میری بات ہوئی تھی کراچی میں پیر بغارف صاحب سے بھی اور ان کے لٹس میں ہم لائے تھے کہ آج کی یہ پریس کانفرس جو ہے وہ نواب صاحب کی سرکرسی میاں کر رہے ہیں اور بہاول پور کے اندر جتنی ہی پولیٹیکل پورسیں ہیں آپ بہت جل دیکھیں گے کہ وہ تمام جو ہے بہاول پور صوبے کی پہاری کے لیے نہ صرف کٹھی چلیں گی بلکہ وہ ایک ایسی تحریک کو بھی لے کے چلیں گی جو تحریک پاکستان میں جس طرح اس خطر پاکستان کر آیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یایہ خان کے ایل ایفو کے بری بہاول پور کی جو سبائی حیثیت ختم کی گئی ہے اس ایل ایفو کی لانت جب اس ملک سے ختم ہو جائے گی تو ملک میں وہ کشانی سرکی اور محبت کا دور شروع ہوگا جس کے نتیجے میں نفرتوں کے بجائے محبتیں پر بہت کم نظر آپ کی ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ بہوین پور آسان کرنے کے بعد ہم بیک چاہییں گے مرس بلکہ اپنے آقا کا اونج بھی ہم بیلگی کرتی ہیں کیا پتا ہم ساع收 کرتے ہو جائیں یہ نا ہم نہیں تو سنسل پنجاب سے جان چھوڑواری ہے تاکہ اگر ہم نویان ہوئے یا ہمیں لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پیان جنو ایک سٹی جنڈے پر کٹھے ہو سکتے ہیں ہمیں مان لیں ہم ان کو مان لیں اور اس میں یہ چیز بلکل کلیر ہے کہ اس وقت اگر پنجاب کے سائز کی وجہ سے پنجاب پہ اطراب ہوتا ہے تو وہ بھی حیاء خان کا دیا وہ توفہ ہے اگر ہم اس خطے میں اور بہاولپور کی بحالی کے اوپر بلوچستان سندھ کے تمام صوبوں کے قائدین نے خود بہاولپور آکے یہ اطراب کیا ہے کہ ہم بہاولپور صوبے کی بحالی چاہتے ہیں مزور صاحب آپ سلامی صاحب یہ مائید ہے کہ آپ نے جیٹی ایم منایا جس میں یہ تمام مدتیں شامل ہیں آپ کی سیاست کومی پڑے دور سے دیکھ رہے ہیں یہ بہاولپور کی سہری جیٹی ایم کے پریڈ فارم سے کوئی اٹھائی جیٹی ایم یہ سارا جی ڈی ای پر تھا ہے یہ دیکھیں ہاں آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی ڈی ای جو ہے وہ انشاءاللہ سندھ میں کامیابی کے مکمل جھندے گاڑنے کے با آپ پنجاب کی طرف بڑھا ہے اور پنجاب میں سب سے پہلے جنوبی پنجاب آتا ہے اس کی ایک شکل آپ آج دیکھ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا اتحاد جس میں مسلم لیگیں بھی ہوں گی اور اس ملک سے محبت کرنے والے افراد بھی ہوں گے یہ سب مل کر ایک ایسا اتحاد بنائیں گے جو کسی مافیا کا نہ ہوں جو کسی فرد کی عامریت کے لیے نہ ہوں وہ کسی ایسی چیز کے لیے نہ ہوں جس میں ذاتی مفادات ہوں بلکہ پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ یہ اتحاد آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا جی یہ یہ میں مجھے ایک سیکنڈ جی میں نواب صاحب کے بحاف پہ ابھی نواب صاحب نے مجھے حکم دیا ہے ہم صوبہ جو جنوبی پنجاب کا جو محاذ ہے ہم ان سے مدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آئیے ان کے بھی مسائل ہیں ہمارے بھی مسائل ہیں اور ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ایک درمیانی راستہ اختیار کریں اور ہم اکٹھے مل کر ہم ان کے صوبے کی امائد کریں وہ ہمارے صوبے کی امائد کریں اور ہماری جان چھوٹنی چاہیے یہاں پہ تخت لاہر سے بیس کروڑ روپیہ زل بھاولپور کی ڈیویلومنٹ تھی جب میں زلہ نازم تھا بیس کروڑ روپیہ سالانہ اس وقت پنتالیس کروڑ کا ایک انڈر پاس بان رہا تھا لاہر ہم انسان نہیں ہیں تھوڑا ساتھ سوچو ہم بھی چار جماعتیں پڑے ہوئے ہیں ہم پلیٹیکل ورکرز ہیں ہم بھی جدو جہد کے ذریعے سیاست کرتے ہیں لیکن ہم آج بھی جنوبی پنجاب پہ جو دوست ہیں ہم ان سے اپیل کریں گے وہ آئیں بیٹھیں وہ ہمارے مطالبے کو دل سے تسلیم کریں ہم ان کے مطالبے کو دلی طور پر سپورٹ کریں گا اور یہ ہماری پارٹیز کے منیفیسٹوں میں ہے وی آر نٹ اگنس سوڑن پنجاب پروونس ہونا چاہیے لیکن بھاولپور کی رویدہ ہونا چاہیے ایسا کوئی ایسا کوئی بلپاس نہیں ہو اور اس کی میں مثال دے دوں آپ سارے جنرلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جب کراچی سے کیپٹل آیا تھا اسلام آباد یہ کسی اسیمبلی نے پاس کیا with one stroke of pen with one stroke of pen کراچی سے اسلام آباد آ لیا تھا وہ بھی اس وقت کا حکمران ہوگا تو کوئی اس طرح کا حکمران ہمیں مل گیا باولپور میں جب دارالخلافہ آپ باولپور کا لولی پاپ دینے لگے ہیں تو اس نے کہا یہ کدھر دیاز میں پڑایا چلو بات اس ملکان چلو تو بھائی ہم اس کا کیا کر لیں ہمارے پاس کیوں راستہ ہوگا چیمہ صاحب جب سبائی اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کیا اس کے بعد کوئی اٹھارمی ترمیم کی روح سے ایک پارلیمنٹ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ سبائی دیمانٹ کو ڈسون کریں اس کو ڈسپوز آف نہیں کرتے آپ آئین اٹھائیں اور آئین کو پڑھ کے دیکھیں اس میں اس چیز کی گنجائش موجود ہی ہے تو اس لیے جناب آپ کے ہم بہت چیمہ صاحب شکر گلا آپ نے بہت وقت دیا میں نواب صاحب کبھی بہت چکر گزاروں کہ نواب صاحب اپنی صحیح کی لالتی آپ براہ راز دیکھ رہے تھے نواب آف بہاولپور نباسی مسلم علی کاف کی رہنماؤں کے ساتھ ریس کانفرنس کر رہے تھے تاریخ بشیر چیمہ بھی ہمراہ ہیں اور سعید محمد علی دنانی بھی ہمراہ ہیں اور صبح بہاولپور کی بات کی جا رہی تھی اور اس موقع پر نواب آف بہاولپور کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب صبح بھلے بھلے لیکن صبح بہاولپور کو صبحی حیثیت بھی دی جائے اور نواب آف بہاولپور اب بول پڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اپنی زندگی میں بہاولپور کو صبح دیکھنا چاہتا ہوں اور ہم بہاولپور کو الگ صبح بنانا چاہتے ہیں یہ کہنا ہے تاریخ بشیر چیمہ کا بہاولپور کی صبحی حیثیت جلد از جلد بہال کی جائے جنوبی پنجاب صبح ہمیں اپنے ساتھ خبول نہیں ہیں لیکن اگر جنوبی بنجاب محاذ والے ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم ان کے مطالبات تسکرین کریں گے لیکن ان کو بھی ہمارے مطالبات تسکرین کرنے ہوں گے اور گیارہ مئی سے بقاعدہ بہاولپور شبہ بحالی تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے جی ہاں نواب بہاولپور نواب صلاح الدین عباسی بھی پول پڑے ان کا کہنا تھا کہ اپنی زندگی میں بہاولپور کو صوبے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہمیں جوائن کیا ہے کنٹرولر نیو سنٹرل جمشید رزوانی صاحب نے ان سے بھی جان لیتے ہیں جمشید رزوانی صاحب یہ بتائے گا پانچ سال یہ سیاست دان چھوپ رہے اور اب نواب بہاولپور بھی میدان میں آگئے ہیں صبح بہاولپور کی بات کی جا رہی ہے صبحوں کی ایک دم سے آواز اٹھ پڑی ہے کیسا دیکھتے ہیں سب کو جو اس پر سیاست ہو رہی ہے جوی پنجاب فوکس ہے اور پھر جوی پنجاب میں جن ایشوز پر سیاست ہو رہی ہے خاص طور پھر جوی پنجاب صوبہ مہات کے متحرک ہونے کے بعد یہ علاقہ فوکس ہونا ہی تھا اور خاص طور پھر اب جو بہاولپور صوبہ بحالی کی تیری کے حوالے سے ایک بارپیر صادق وزیر اطلاعات جو ہیں محمد علی دورانی وہ ایکٹیو ہوئے ہیں مسلم لیگ فانکشن کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو تاریخ بشیر شیمہ ہیں مسلم لیگ قائد آزم کے سکیٹری جنرل ہیں مرکز سکیٹری جنرل ہیں تعلق ان کا بہاولپور کے وہ بھی اور لیکن اہم پرین بات یہ تھی کہ ان دونوں کے ساتھ جو شمولیتی وہ نواب آف بہاولپور نواب صلاح الدین آبادی کی تھی اس پیس کانفیس میں اور اس پیس کانفیس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی زندگی کے اس حصے میں آخری حصے میں اہم بہاولپور صوبہ کو بحال دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہی ان کا حاصل ہوگا اگر وہ اپنی زندگی میں انہوں نے دیکھ لیں اور یہ ایک کام ترین تھی کہ وہ پہلی دفعہ بولے ہیں اس سارے ایشو پر جب سے بہاولپور صوبہ بحالی کی تحریف کی بات ہو رہی ہے یا جو بہاولپور صوبہ مہاد کی بات ہو رہی ہے تو پہلی دفعہ وہ مین سٹریم میڈیا پر آئے ہیں بیس کانفیس کی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جو بیس کانفیس کی ہے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں وہ آپ کو جائز نظر آتے ہیں یہ سیاستی سٹینٹ ہے یا حقیقت ہے دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا پیچھے جائیں گے تو انیس سو ستر میں بہاولپور صوبہ بحال دیکھا اس نے انیس سو ستر کے الیکشن میں اس صوبہ کے بحالی کے مطالبے پر الیکشن میں حصہ دیا تھا اس نعرے پر تو یہ نعرہ یہ نیا نہیں ہے سٹینٹ نہیں ہے لیکن اس وقت بہرحال جو اس علاقے میں نعرے پر پلیٹھکل پارٹیز اور پر سینٹریز الیکشن میں جانا چاہتی ہیں اس حقاب پر اس حوالے سے یہ جو ایکسیوٹی ہے یہ اس کا یقیناً اس کا ایک حصہ ہے لیکن اس وقت جو پیشنر ہے پلیٹھکل پارٹیز پر اور خاص طور پر مسلمی نواز پر اس پیشنر کو انہوں نے اور بڑھایا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ مسلمی نواز نے جنوری پنجاب صوبہ اور بحال پر صوبہ کی جو بات کی تھی دو قراردادوں کی یہ جو پریس کانفیس ہے آج کی پریس کانفیس اس میں بحال پر صوبہ کے حوالے سے سپورٹ دی ہے کہ یہ وہاں پہ بحال پر صوبہ کے حوالے سے یہ کیا جائے بحال کیا جائے جنوری پنجاب صوبہ محاذ کو ایک چکٹ ٹائم دینے کی یا اس کی جو پاپولیٹی ہے اس کو تقریم کرنے کی برنی اس میں پورٹی ضرور نظر آتی ہے جب سے نارہ بحال پر صوبہ کی بحالی کا ہے لیکن جنوری پنجاب صوبہ جس میں بحال پر کو بھی وہ شامل کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا اس نارے کو اس پاپولیٹی کو انہوں نے کمزور کرنے کوشش کی ہے مخدوم پسر بختیار کے حوالے سے اور جو انہوں نے نوازمیر بلکشیر مزاری کی قیادت میں جنگی کا صوبہ کی جو بات ہو رہی ہے جی ٹھیک جنشید رضوانی صاحب بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا